اچھا بھئی آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ترکے میں کبھی قصر ہو پھر مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا کس میں قصر ہے بھئی اس ترکے کی ایک معین وہ مسئلے ہم پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو ترکے کی معین مقدار بتا دی جاتی ہے کہ اتنا اتنا کل ترکہ ہے ہر وارث کو اس میں سے کتنا کتنا ملے گا تو پھر آپ کو پہلے مسئلہ بھی بنانا پڑتا ہے اور پھر ہر وارث کا حصہ بھی اس میں سے نکالنا پڑتا ہے تو اگر اس حصے کے اندر کسر ہو بھئی مثلا بھئی ترکہ ساڑھے سات دینار ہے ساڑھے سات دینار یا مثلا ترکہ سوان نو دینار ہے یا مثلا ترکہ پونے نو دینار ہے دیکھو کسر آ رہی ہے یا دینار پورے ہوتے تھے تو وہ پچھلا طریقہ چل جاتا لیکن اب کیا آ رہی ہے کسر آ رہی ہی ہے تو پھر اس کو کیسے حل کریں گے بھئی تو یاد رکھتی آسان طریقہ ہے بھئی سب سے پہلے ہم اس کسر کو ختم کریں گے کیا کریں گے کسر کو ختم کریں گے مثلا بھئی مثلا ساڑھے ساتھ ہے ہمارے پاس بھئی ترکہ اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو ساڑھے ساتھ اس کو کیا کریں گے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کسر ختم ہو جائے ساڑھے ساتھ کو دگنا کریں کتنا ہو گیا ساڑھے ساتھ اور ساڑھے ساتھ پندرہ دیکھو دگنا کرنے سے ہی کسر ختم ہو گئی تو جب اس کو دگنا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جس سے مسئلہ بنایا تھا اس کو بھی دگنا کرنیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آ گئی اچھا یا دوسری مثال مثلا سوہ نو دینار ہے ترکہ اس میں اب ہم نے پہلے کسر کو ختم کرنا ہے سوہ نو اس کو دگنا کریں کتنا ہو گیا نو اور نو اٹھارہ اور ساڑھے اٹھارہ کتنا ہو گیا ساڑھے اٹھارہ ابھی بھی کسر ختم نہیں اچھا پھر ایک اور سوہ نو اس میں جمع کریں پھر اٹھائیس پھر اٹھائیس پھر اٹھائیس ہو جائے گا بھئی ابھی بھی کسر ختم نہیں پھر ایک اور دفعہ بڑھائیں اس کو سینتیس کتنا ہو جائے گا سینتیس اب آکے کسر ختم ہو گئی کتنی دفعہ بڑھایا چار دفعہ یعنی گوئی ہے کہ ہم نے اس کو چار سے ضرب دی ہے تو لہٰذا جس سے مسئلہ بنایا تھا یعنی تسری اس کو بھی کس سے ضرب دے دیں گے چار اس کو چار دفعہ بڑھایا ہے اس کو بھی چار دفعہ بڑھا دیں گے اور پھر باقی حساب اسی طرح ہوگا جیسے پہلے ہوا یا مثلا بھئی ہمارے پاس مثل سر کا ہے پونے نو پونے نو دینار پونے نو دینار کسر ختم کرنی ہے اس کو ذرا دبنا کریں پونے نو کا کیا مطلب تھا آٹھ سہی تین بٹھا چار اچھا تو تو آٹھ اور آٹھ تو سولہ ہو گئے اور تین پا اور تین پا کتنے ہو گئے ڈیڑ تو سولہ اور ڈیڑ کتنے ہیں ساڑھے سترہ یہ ہم نے اس کو کیا کیا دگنا کیا پھر کسر ابھی بھی نہیں ختم پھر ایک اور اضافہ کرو اس میں کتنا ہے ساڑھے سترہ اور پونے نو سترہ میں پہلے آٹھ پورے ملائیں بھائی آٹھ ساڑھے سترہ میں ساڑھے پچیس آٹھ اور پھر تین پاو ملائیں گے کس میں کتنا ہو گیا سوہ چھبیس سمجھ میں آرہا ہے بھئی سب کو سوہ چھبیس ہو گیا بھئی اچھا ابھی بھی کسر ختم نہیں ہوئی پھر اس میں اونے نو اور اضافہ کریں بھئی کتنا ہوا پینٹیس کسر ختم ہو جائے گی کتنی دفعہ بڑھایا ہم نے اس کو جی چار مرتبہ گویا ہم نے اس کو چار سے ضرب دی تھی تو لہٰذا چار سے تصحیح مسئلہ کو بھی کیا کریں گے چار سے ضرب دیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو برحال خلاصہ یہ کہ پہلے اس کسر کو ختم کریں گے اور جس طرح جب جتنے پہ کسر ختم ہوگی اتنے ہی کے ساتھ تصحیح کو بھی ضرب دے دیں گے آفان لفظوں میں یوں سمجھو کہ جو کسر ہے اسی کے ساتھ ضرب دے دیں گے مثلا ساڑھے ساتھ تھا ساڑھے ساتھ کو کیسے لکھتے ہیں ساتھ سہی ایک بٹا دو اچھا اس کو صرف بٹا میں لے جاؤ نیچے والے سے ضرب دو اور اوپر والا جمع کر کے لکھ کیا بنے گا پندرہ بٹا پندرہ بٹا دو نیچے کیا ہے دو دو سے اس کو ضرب دے دیں جب دو سے ضرب دیں گے دو دو سے کٹ جائے گا ایک اوپر ہے دو ایک نیچے تو دو دو سے کٹ جائے گا اور کتنا ہو جائے گا پندرہ تو دو کو اس سے ضرب دی لہذا تصحیح ہے مسالہ اس کو بھی کس سے ضرب دے دیں گے دو سے یا دوسری مثال دیکھو بھئی سوا نو ہے سوا نو کیسے لکھتے ہیں نو صحیح ایک بٹا چار تو اس کو بس جو نیچے ہے اس سے ضرب دے دیں گے پہلے اس کو ضرب بٹے کی طرف لے کر جائیں نو صحیح ایک بٹا چار نو کو پہلے چار سے ضرب دیں چھتیس اور اوپر والا ایک جمع کریں سینتیس سینتیس بٹا چار اس کو ضرب دی چار سے تو چار چار کے ساتھ کٹ جائے گا بھئی تو کیا رہ جائے گا سینتیس تو تصحیح مسئلہ کو بھی کس سے ضرب دے دیں گے چار ہی سے ضرب دے دیں گے جس سے اس کو ضرب دی تھی سورت سمجھ میں آ رہی ہے جو نیچے والا عدد ہے اسی سے ضرب دے دیں گے تو نیچے والا عدد کٹ جائے گا حساب بھی یاد ہے یا بھول گئے بھئی کٹ جائیں گے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ کس طرح کٹیں گے کیونکہ جب چار سے ضرب دیں گے تو چار کا کیا مطلب ہوتا ہے چار بٹا ایک وہ یا چار اوپر ہے اور ایک چار تو اس طرف نیچے تھا تو دونے ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے چار چار سے چار چار سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے نیچے بھی چار ہے دوسری طرف اوپر بھی چار ہے اس کو بھی چار سے تقسیم کیا ایک سے تقسیم ہو جائے گا اوپر والے کو بھی چار سے کیا وہ پورا پورا تقسیم ہو گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بس آسان لفظوں میں جو نیچے عدد ہو اسی سے اس کو ضرب دے دیں گے بھئی اور تفصیح کو بھی اسی سے ضرب دیں گے بھئی مثال لکھ لیجئے ایک دو مثالیں اس کی کر لیں انشاءاللہ پھر طریقہ اور واضح ہو جائے گا بھئی کتنی مثال ہے بھئی ہے جی مثال نمبر چوہتر بھئی مثال نمبر چوہتر اسی طرح میت بنائیے بھئی یاد رکھئے یہ میت بنانا اسی طرح ضروری نہیں ہوتا سیدھی لکیر بھی کھینچنے وہ بھی کافی ہے بھئی سمجھ میں آیا سیدھی لکیر کھینچنے وہ بھی کافی ہے بھئی تو میت بھئی بنا لیے اسی طرح اچھا نیچے بھئی وارث لکھئے زوج زوج آگے لکھئے ام من یعنی ما اس کے بعد لکھئے اب ان یعنی باپ اب تو یہ تین وارث ہیں زوج ام اور اب اچھا اولاد نہ ہو تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اچھا ماں کو کتنا ملے گا بھئی جب باپ ماں احدیز زوجین ہو تو ماں کو کیا ملتا ہے سولو سے ماں بقیہ سولو سے ماں بقیہ اچھا اور باپ کو کتیا ملے گا اسے 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 ماں بقیہ تو نصف اور سولو جمع ہو گئے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے چھے کا نصف ہے زوج کا حصہ چھے کا نصف کتنا تین زوج کے نیچے تین لکھئے بھئی چھے جوج کو دے دیئے باقی کتنے بچے تین یہ ہے ماں بقیہ اس ماں بقیہ کا سولوث دینا ہے ماں کو ایک تو ماں کے نیچے ایک لکھ لیجئے باقی کتنے بچے دو وہ باق کا حصہ تو اب کے نیچے دو لکھ لیجئے بھئی اچھا ہاں کل ترکہ ہم نے لکھا ہی نہیں وہ بھی لکھ لیں بھئی کل ترکہ ہے مثلا ساڑھے سات دینار سات سہی ایک بٹا دو دینار کل ترکہ سات سہی ایک بٹا دو دینار بھئی میت پر بائیں طرف اوپر لکھ لیجئے اب بھئی نیچے کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں ایک ایک فردہ ہے یہی پر ہم ہر ایک کا حصہ جو نکلے گا وہ ان کی نیچے لکھ دیں گے بھئی بعد میں ایک ڈیڑھ سطر چھوڑ کر نیچے لکھئے بھئی تصفیح ترکہ تصفیح ترکہ برابر ہے بھئی ترکے کی تصفیح کا کیا طریقہ تھا ہم نے قصر کو ختم کرنا ہے ساڑھے سات کیسے لکھتے ہیں سات سہی ایک بٹا دو نیچے کیا ہے تو اسی سے ضرب دیں گے تو لکھئے سات سہی ایک بٹا دو ضرب دو سات سہی ایک بٹا دو ضرب دو اب برابر کا نشان ڈالیے آگے بھئی اب ہم اس کو بٹے کی طرف لے کر جائیں گے پھر کاٹیں گے ان کو آپس میں سات سہی ایک بٹا دو کو بٹے کی صورت میں لکھنا ہے سات کو نیچے والے سے ضرب دی کیا جواب آیا سات دونی چودہ اوپر والے ایک کو جمع کیا پندرہ تو نیچے والا اسی طرح لکھیں گے پندرہ بٹا دو آگے لکھئے پندرہ بٹا دو ضرب دو بھئی پندرہ بٹا دو ضرب دو دو اکیلا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ دو بٹا ایک ہے یعنی یہ اوپر ہے تو ایک طرف ہے دو نیچے دوسری طرف ہے دو اوپر یہ دونوں کٹ جائیں گے دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو دونوں دو جو ہیں ان کو کارڈ دیجئے اور ان کے ساتھ چھوٹا سا ایک ایک لکھ دیجئے بھئی آگے برابر کے علامت ڈالیے کیا رہ گیا صرف پندرہ صرف رہ گیا بھئی کسر ختم ہوئی آگے لکھئے بس پندرہ بھئی یہ دیکھئے تصریح ترکہ اچھا اب تصریح مسئلہ بھی کرنا ہے ہم نے بھئی اس کے نیچے لکھئے تصریح مسئلہ تصریح مسئلہ برابر ہے بھئی مسئلہ کس سے بنایا مخرج کیا ہے یہاں پر چھے اس کو بھی اسی عدد سے ضرب دیں گے جس سے ترکے کو ضرب دی تھی ترکے کو کس سے ضرب دی دو سے تو یہاں چھے کو دو سے ضرب دیں چھے ضرب دو برابر ہے بارہ یہ ہے تصریح مسئلہ اب اس کو اسی طرح رکھنا ہے بھئی اب وہی ضابطے لگیں گے بھئی اگر فریق کا حصہ نکالنا ہے تو فریق والا ضابطہ لگانا اگر ہر وارث کا حصہ نکالنا ہے تو وارث والا ضابطہ ہم لگائیں گے لکھئے بھئی زوج برابر ہے ترکے میں سے زوج کا حصہ ترکے میں سے اب مختصر مختصر بھئی پہلے کی طرح تفصیل میں نہیں لکھواتا آپ سمجھ چکے ہیں ترکے میں سے زوج کا حصہ برابر ہے بھئی ایک فرق کا حصہ نکالنا ہے کیا ضابطہ لگتا تھا ہاں پہلے نصبر تو دیکھ لیں بھئی ضابطہ تو تب ہی لگی گا نا جب ترکے میں اور مسئلے کے اندر کیا دیکھ لیں نصبر مسئلہ کے ترکہ کتنا ہے بھئی ہم تصریح کر چکے ترکے کی وہ بتائیں پندرہ ہے ترکہ اور مسئلہ کس سے بنا جو تصریح کر چکے وہ بھئی بارہ تو پندرہ اور بارہ یہ کسی ایک عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں کس سے تین سے تین سے بارہ کو تقسیم کیا کیا ہے کہ چار یہ ہے مسئلے کا وفق بھئی چار اور پندرہ کو بھی تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ یہ ہے وفق ترکہ وفق ترکہ یہ اب آپ یاد رکھیں بھئی اچھا اب ہم نے ترکے میں سے زوج کا حصہ نکالنا ہے کیا ضابطہ لگے گا وارش کے سہام ضرب وفق ترکہ بھٹا وفق تصریح بہت آسان سا مسئلہ ہے تو تاہ جی وارش کا حصہ کتنا زوج کا تین تین ضربے وفق ترکہ کتنا پانچ تین ضربے پانچ بھٹا وفق تصریح وفق تصریح کیا ہے چار تین ضربے پانچ بھٹا چار برابر ہے کس نے کے برابر ہوا پانچ تیہ پندرہ ہاں پندرہ بھٹا چار بھئی اس کو صحیح کی صورت میں لکھئے تین 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 بھٹا چار یہ زوج زوج کا حصہ نکل آئے تین سہی تین بھٹا چار بینار آگے نیجے لکھئے ترکے میں سے ماں کا حصہ برابر ہے ماں کا حصہ کتنے سہام بھئی باقی اسی طرح آئے گا ایک ضربے پانچ بھٹا چار ایک ضربے پانچ بھٹا چار یہ کس نے کے برابر ہوا پانچ بھٹا چار پھر یہ اس کو تقسیم کیا کس کے برابر ہوا ایک صحیح ایک بھٹا چار یہ ماں کا حصہ نکل آیا نیجے لکھئے ترکے میں سے باقی اسی طرح باقی اسی طرح ترکے میں سے باقی اسی طرح برابر ہے بھائی باقی کتنے سہام ہیں دو ہیں تو دو کو اسی طرح باقی اسی طرح دو ضربے پانچ بھٹا چار دو ضربے پانچ بٹا چار برابر ہے دس بٹا چار یہی کٹ لیں آگے کٹ لیں ایک ہی بات ہے برابر ہے دس بٹا چار دس اور چار کسی ایک سے تقسیم ہوتے ہیں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ ہے دس کو کٹی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا پانچ لکھ لیجئے چار کو بھی دو سے تقسیم کیا کتنا جواب آیا دو تو چار کو کٹی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا دو لکھ لیجئے برابر ہے کتنے کے برابر ہو گیا پانچ بٹا دو اب تقسیم کیجئے بھئی پانچ کو دو سے تو یہ برابر ہوا دو صحیح ایک بٹا دو دینا معلوم ہوا باپ کا حصہ کتنا دھائی دینار کتنا دھائی دو صحیح ایک بٹا دو ہے نا دھائی دینار ماں کا حصہ کتنا یعنی سوا دینار ایک صحیح ایک بٹا چار کا مطلب ہے سوا دینار اور خاند کا حصہ کتنا پونے چار تین پورے اور پھر تین بٹا چار یہ پونہ ہے بھئی تو یہ پونے چار دینار بھئی اچھا پڑتال ہم نے کرنی ہے اگر ویسی کر لو تو اور زیادہ آسان ہے پونے چار اور سوا ایک کتنا ہوتا ہے پانچ پورے ہو گئے پونے چار اور سوا کتنا ہوا پانچ پانچ اور پھر والد کا حصہ ڈھائی کتنا ہوا ساڑھے ساڑھے معلوم ہوا ہمارا مسئلہ صحیح ہے آگے لکھیں مثال نمبر ہاں ہر والد کے نیچے اس کے حصے لکھیں زوج کے نیچے لکھ لیں تین صحیح تین بٹا چار دینار ماں کے نیچے لکھ لیجئے ایک صحیح ایک بٹا چار دینار اور اب کے نیچے لکھ لیجئے دو صحیح ایک بٹا دو دینار اچھا بھئی اب آئیے اگلی مثال کونسی مثال مثال نمبر پچھتر بھئی اسی طرح میت بنائیے بھئی بنات ہیں تین بنات تین اور ابن ایک ہی ہے ایک بیٹا ہے بھئی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بس یہی وارث ہیں ترکہ اوپر لکھئے بھئی بھائی طرف اوپر چھے سہی ایک بٹا چار دینار چھے سہی ایک بٹا چار دینار چھے سہی ایک بٹا چار کا کیا مطلب سو اچھے دینار تو تین بنات ہیں ایک بیٹا ہے بھئی اچھا یہاں بھی کچھ جگہ خالی چھوڑ دیجئے ہم فریقوں کا حصہ پہلے نکال لیتے ہیں تینوں بیٹیوں کا اکٹھا کتنا نکلے گا پہلے اب اگلے سطر چھوڑ دیں نیچے لکھیں بھئی پہلے تصحیح ہے ترکہ کر لیں کسر ختم کریں تصحیح ہے ترکہ برابر ہے اچھا ہاں بھی تو مسئلہ ہم نے بنایا ہی نہیں بھئی اچھا دیکھئے بھئی بنات اور ابن ایسی رفت بھئی یہ آپس میں کیا بنتے ہیں جب یہ عاصبہ ہو جائیں گے اور جب عاصبہ ہیں تو پھر ایک بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر دو دو تو تین بیٹیاں اور بیٹا بھی دو کے برابر تو تین اور دو پانچ تو پانچ میں مال تقسیم کرنا ہے تو پانچ ہی سے مسئلہ بنا دیں گے بھئی پانچ اوپر لکھئے پانچ اوپر لکھئے بھئی پانچ میں سے ایک ایک بیٹی کو ایک ایک ملے گا تو وہ کوئی تین بیٹیاں تو ان کا حصہ کتنا بن گیا تین تو بیٹیوں کے نیچے تین لکھ لیجئے اور بیٹے کا حصہ دو وہ بیٹے کے نیچے دو لکھ لیجئے بھئی لکھ لیا بھئی اب تصریح ترکہ نیچے بھئی ایک ڈیڑھ سطر خالی چھوڑ دیں یہاں ہم وہ ہر ایک حصہ لکھ دیں گے ہر فریق کا حصہ لکھ دیں گے ہم یہاں نیچے لکھئے تصریح ترکہ تصریح ترکہ برابر ہے ترکہ کتنا ہے بھئی چھے سہی ایک بٹا چار چھے سہی ایک بٹا چار نیچے کیا ہے چار چار سی ضرب دینی ہے چھے سہی ایک بٹا چار ضرب چار لکھیں آگے برابر کی علامت ڈالیے بھئی چھے سہی ایک بٹا چار کو صرف بٹا کی طرف لے جائیں چھے کو چار سے ضرب دی چھے چوکے چوبیس اور ایک اوپر والا جمع کیا پچیس تو پچیس اوپر لکھا اور جو نیچے تھا اس کو اسی طرح رکھا پچیس بٹا چار ضرب چار آگیا اب چار چار سے کٹ جائے گا برابر ہے کتنے کے پچیس رہ گیا آگے برابر ہے پچیس بھئی نیچے لکھیں تصریح مسئلہ ترکے کو چار سے ضرب دی یا مسئلے کو بھی چار سے ضرب دیں گے مسئلہ کسے بنایا پانچ سے پانچ ضرب چار برابر ہے بیس بھئی برابر ہے بیس بیس اچھا بھئی نسبت دیکھو ان میں کیا نسبت ہے ترکے میں اور مسئلے کے اندر پچیس اور بیس میں توافق ہے کس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں پانچ سے پچیس کو پانچ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ یہ ہے ترکے کا وقت اور بیس کو پانچ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چار یہ ہے مسئلے کا وقت بھئی تفریقہ وقت اب بھئی ہر فر ایک کا حصہ ہم نکالتے ہیں تو لکھئے ترکے میں سے تین بنات کا حصہ ترکے میں تینوں کا اکٹھا ہم نکالیں گے پہلے ترکے میں سے تین بنات کا حصہ برابر ہے بنات کے سہام کتنے جی تین ضربے ساتھ آگئے اچھا چلیے بس بھئی باقی پھر کل کر لیں گے چلیے بس بھئی والمراہ واللہ علم نقیقت الکلام را heir ساتھ آگئے ساتھ آگئے ساتھ آگئے ہیں ساتھ آگئے transforming persecuted